السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آپ کا ہمارا اسلامی چینل اسلامی کلانی سنٹر میں خیر مقدم خوش آمدید ہے ناظرین آج سنڈے ہے اتوار ہے تو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کوئی سوالات لیتا ہوں آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے ویڈیو میں بہت کمنٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ اسی طرح کمنٹ کرتے رہے ہیں کچھ لوگ دعائیں لکھتے ہیں کچھ لوگ ماشاءاللہ لکھتے ہیں کچھ ہمارے لئے بہتر کے لئے جزاک اللہ و خیرہ لکھتے ہیں میں سب لوگوں کا بہت تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اپنے دوست احباب میں صحابہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے تاکہ سب لوگوں کو قرآن پاک صحیح تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے اور جلد اسے جلد قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں دیکھئے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھے دیکھئے ان میں سے ایک شخص ہے دیکھئے ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ نورانی قائدہ کے بعد کون سی کتاب پڑھنی ہے نورانی قائدہ کے بعد کون سی کتاب پڑھیں گے نورانی قائدہ کے بعد اگر آپ کو نورانی قائدہ مکمل اچھی طرح سے یاد ہو گیا یا تو پھر مدنی قائدہ اگر آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو گیا تو آپ امہ پارہ پڑھنا شروع کریں نورانی قائدہ کو ایک بار دو بار تین بار اگر آپ اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو امہ پارہ پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی دکت پریشانی نہیں ہوگی تو آپ اس کے بعد امہ پارہ پڑھ سکتے ہیں امہ پارہ کے بعد آپ قرآن شریف شروع سے پڑھ سکتے ہیں قرآن شریف شروع سے پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا امہ پارہ چھوٹے چھوٹے سورے ہوتے پہلے اس ویسے امہ پارہ پڑھائے جاتے ہیں تو نورانی قاہدہ کے بعد امہ پارہ کے بعد پھر پہلا پارہ شروع کریں پھر سوال کرتے ہیں ایک شخص کے سر یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ بتایا نہیں گنہ کہاں کرنا ہے ادغام وغیرہ دیکھئے ادغام اور گنہ کے تعلق صاحب کو نورانی قاہدہ کے تختی نمبر نو اور دس اور تائیس چوبیس یہ چار تختی آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گنہ کہاں کرنا ہے اور گنہ کہاں نہیں کرنا ہے اسی طرح ایک ہے میم ساکن کے قائدے میم ساکن کے قائدے بھی آپ ملاحظہ کر لیں دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کہاں گنہ کرنا ہے کہاں ادغام کرنا ہے اچھے دبجل کے ساتھ میں بتایا ہوں اب دوسرے جو سوال کرتے ہیں دیکھئے ایک ہمارے سبسکرائبر سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک ایپ بنائیے جس میں ایسے تختی کا ہی لکھا ہو جس میں آف لین بھی ہم آسانی سے بچوں کو یاد کروا سکے ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور اس کے تعلیم سے میں کوشش کروں گا کہ ایک نورانی قائدہ کا ایک اپلیکیشن بنائے جائے اس کے لئے کچھ خرچ ہوتے ہیں بہت پیسے لگتے ہیں اس کے لئے اگر آپ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگر پیسہ ہو جاتا ہے تو ایک اپلیکیشن نورانی قائدہ کا بنا دیا جائے گا ساتھ میں جو میں پڑھایا ہوں اس کی بھی ویڈیو رہے گئے اس میں اور نورانی قائدہ کے جو کتاب ہے وہ بھی رہیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا تو اس کے لئے خرچہ ہوگا آپ لوگ اگر ڈونیٹ کرتے ہیں آپ لوگ پیسے کا نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی نمبر دے دوں گا یو پی آئی ڈی کا بھی نمبر دے دوں گا وہاں جا کر کہ آپ لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ایک ہمارے سبسکرائبرز لکھتے ہیں کہ حضرت آیت کرنا نہیں آ رہا ہے یہ آیت کرنا نہیں آ رہا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ اچھی طرح سے تختی نمبر جو سترہ ہے آیت کرنے کے قائدے وہاں اچھی طرح سے آپ پڑھے تو انشاءاللہ آیت کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا ایک ہمارے سبسکرائبر لکھتے ہیں السلام علیکم وآلہ وسلم اونلین کلاس ہوگی کیا دیکھئے اونلین کلاس اگر کسی کو پرسنیل چاہیے تو ون ٹو ون کلاس انشاءاللہ اس کو فراہم کیا جائے گا اور بیچ وائز بھی کلاس ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا آپ لوگوں کو ایک شخص سے پوچھتے ہیں مجھے اونلین کلاس پڑھنا ہے آپ کا نمبر چاہیے تو ہمارا نمبر آپ کو چینل کے بینر پر مل جائے گا وہاں سے آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن بھی آپ کو نمبر دے دوں گا وہاں سے آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کمنڈ میں ماشاءاللہ اور جزاکاللہ اور دعائیں وغیرہ بہت ہمارے سبسکرائبر سے پڑھنے والی لکھتے ہیں میں سب کا تہجل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ لوگوں کی برکتیں عطا فرمائے آپ لوگ بھی جلد سے جلد قرآن مجید پڑھنا سکھیں آپ تمام لوگوں کے کمنڈ میں پڑھتا ہوں اور جب آپ ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ دعائیں لکھتے ہیں تو میں ہارٹ دیتا ہوں میں آمین لکھ کر کے دیتا ہوں آپ لوگ آمین لکھتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنڈ پڑھ کر کے اسی طرح اور بھی آپ لوگ کمنڈ کرتے رہیں انشاءاللہ مجھے خوشی ہوگی اور ہمارے چینل کو اور لوگوں تک آپ لوگ فورویڈ کریں دوسری لوگوں کو بتائیں تاکہ ان سب کو بھی قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ